یہ نہیں کہ میں آج کہہ رہا ہوں اس کو سب لوگ جو متعلقہ لوگ ہیں جانتے ہیں کہ اس کو پانچ مہینے روکنے میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری کوئی کار کر دیگی اگر ہے تو وہ یہی ہے خوشش ہماری یہی ہے کہ اگر یہ مفتویت اعداد ہو جاتی ہے اگر نہیں ہو جاتی تو تب ہی ہم حکومت پاکستان سے نہیں کہیں گے وہ تو جو یہ حکومت خود کر رہی ہے اس کا نوٹس حکومت پاکستان لے سکتی ہے میرے کہنے سے نہیں کرے گی نہ وہی بات کہوں گا موسلم کانفرنس کو اور باقی جماعتوں کو بھی یہ بات سوچ کرتے ہیں رکھنے چاہیے کہ اگر ایسی صورت ہو جاتی ہے کسی وقت تو کس جماعت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے یہ تھوڑ کے رکھنے چاہیے لیکن بہت قبل اگر چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ رہا جائے ابھی کا کماری کوشش وہی ہے کہ اس کو اس جمودی روایتی طریقے سے چاہیے مجھ بہت سوچ کرتے ہیں جو جو ہم دیکھوں کہ جاہے جاہ 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 موسیقی 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 آئینی باتیں کی جاتی ہیں۔ آئینی تقاضی تو کھل بھولا بھولے کے جاتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ باتیں ہیں بلکب آئین میں ان کی اجازتیں نہیں ہیتے رہتے ہیں۔ وہ بھی چیز نہیں ہے۔ پھر 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 آئینی طور پر تو چھت ہے۔ لیکن اس کا تقاضی بھی یہ تھا۔ یہ ایک پرمیر نیٹر کی بہت ہے۔ اس کو مستقل پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے تھے۔ وہ اہوری وقت کے بھی جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے۔ وہ تو رسطہ کی جنہیں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ سر بھول کا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مستقل کازمہ وہی نہیں ہے۔ یہ کہاں آپ اور سر بھول سام کے درماؤں اختلافات ہیں۔ یہ کہاں یہ کرتا ہے؟ ہمارے درمیان اگر بعض اختلافات ہیں بھی اور سیاست میں ہونے چاہیے تو وہ اس پوائنٹ پر نہیں ہے۔ اس سے بڑا متفیک ہے۔ آپ کے ذریعے دوران پیش کرنے کا بھی تک جائے ہیں۔ اگر آپ کے ذریعے دوران پیش کرنے کا بھی امکان ہے۔ اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس دوران میں پیش کرنے چاہیے اس کے بعد پیش کرنے چاہیے۔ اس روپا تعادت آپ یہ پر آ چلتی ہیں؟ آپ اس کا جواب ہم سر بیش کریں گے اس سے لیں گے۔ کوشش ہماری یہی گئی ہے کہ مرتبت اعداد ہے۔ مائیہ ہو جائے۔ یہ آپ کو سر ہے کہ یہ ساتھان میں ساتھی کی دیگری ہے۔ وہ کوئی دورت مستان سے بہت ہے۔ یہ ساتھان کے بہت ہے۔ یہ سیک بات ہے۔ اور اگر کوئی ورکنگ ریلیشنسیپ بن جاتی ہے تو دیکھیں الیکشن میں سے ان کو انہی نقصان پہنچتا ہمیں بھی پہنچے گا۔ انہیں سب لوگ نقصان اٹھائیں گے کہ الیکشن لڑے ہیں روزوں لڑ نہیں سکتے الیکشن۔ لوگ لڑ کے آگئے ہیں جیسے بھی آگئے ہیں تو اس کو چلنے دینا چاہیے۔ میرا شروع سے موقف دیکھتا ہے۔ یہ دیتا راکھا نہیں تھا جبا۔ انہیں گے ہوں گے۔ تو آپ کی ایک ہے آئی کو چاہت کے آگئے ہیں۔ وہ آپ کے ایک کو چیزتھ راکھتے ہیں۔ سب لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ اگر حضر کو ہمکاری کسا تو آپ کی چیزتھوت ہے۔ وہ ٹھوڑ کے مقارے میں کس کی چیزتھوت ہے۔ یہ بھی ایک راستہ تھا اور اسے جو گند اچھلتا میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہم نے احمد نظر رکھا کہ اسے جو غلاظوں پر چلتی تھے انتلاعیں لوٹیں پریشانی اٹھانا پڑتی ہے تو اس سے بھی بچائیا ہم نے خود عدالتوں کو بچائیا یہ دونوں طرف یہ بات کہی آسکتی اس کو بھی ابراہ سٹڈی کیا لیکن میری ذمہ داری بنیالی طور پر آئین کے جو تحفظ کی ہے اس کو اگر میں نہ پورا کر سکوں تو پھر تو عدالت آلیہ کو ریفر کرنا چاہیے عدالتوں کو لیکن میں خود پوری کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں میں تو ابراہ سٹڈی کیا جیسے سبھا جی کو بچائی پھر تو عدالت کو بیچائی آسکتی نہیں ہے کس نے وہ کچھ سب دیتے کو بہتاکے رáis پوری کر رہے پھر تو عدالت کے لئے کروہ چلے رہے پیسے تو عدالت کو بیچائی ہم نے دیتا ہے میں تو پریزیڈن تو بیچ سے آتے ہی نہیں ہی اسے ہوتا یہ ہے روز سے مطابق کہ وہ ناموں کا ایک پینل بیٹھتے ہیں اور اس پینل میں سے حضار کشمیر حکومت کسی کو سیلیکٹ کر کے اپرو کرتی ہے فارملی اپوائنٹ کرتی یہ دفعہ یہ ہوا جو مجھے معلوم ہے جتنا کہ انہوں نے نام بیجے اور مہینہ ڈیڑھ مہینے سے وہ اس زیادہ آپ سے سے انتظار کرتے رہے بار بار یاد دہانی بھی کرواتے رہے کہ نام بیجے ہیں کسی کو اپوائنٹ کریں لیکن یہاں سے ان کو تاثر یہ دیا گیا کہ ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے یہاں پوائنٹ نہیں ہونے دیں گے اس کے جواب میں پھر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور کہا کہ وہ قادمی کو اپوائنٹ کرتے تھے یہ جگرہ بھی بغیر ضروری تھا بلکہ نام جو انہوں نے بیجے تھے وہ نام ایسے تھے کہ انہوں میں سے جو اس آدمی کو یہ چاہتے اس کو کر سکتے تھے اور نام بیجے وقت میرا حیال ہے کہ کسی قسم کا کوئی تاثر یا کوئی ایسا نہیں وہ نام بڑے عرصے سے چل رہتے ہیں کہ کون کون لوگ آویلیبل ہیں آپ کو اپوائنٹ کرشنیر کے مسلمانوں کی غالب اکسریت آپ کو اپوائنٹ کرشنیر کے مسلمانوں کی غالب اکسریت ماشاءاللہ یہ بڑی دودھ کی بات آپ نے بتا ہے یہ کہ مسلمانوں کی غالب اکسریت ایک آجی کی اپوائنٹ سے خائف ہے تو پھر اللہ جب میرا تو میرا تو جی بلکل خطاً آپ سے اس بات پر ایک سیسے تھوڑکے ایک سیسے تھوڑکے ایک سیسے تھوڑکا توڑویں اس سے بھی اتفاق نہیں ہیں یہ غالب اکسریت جو تو رہی درکناہ کہ کسی کے چند آدمی انٹروگیشن سے گزرے ہیں ان کے سواہ کسی کو اختلاف ہے کسی اپوائنمنٹ ہے جب تک جو وہ ثابت نہیں کرتا آپ نے کردار سے کہ ہی میں برا ہوں یا بلا ہوں یہ تو بہت ایک سے پہلے سے تیشت ہدا شیالات انجین کا اضرار فرمارے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق کشمیر کی آزادی کی تحریک سے نہیں ہے اور کشمیر کی آزادی کی تحریک کا اگر داروں مدار پاکستان پر ہیں اگر تو آزاد کشمیر والوں نے اپنی تحریک علاقہ چلانی ہے وہ تو اور بات ہے لیکن اگر اس کا داروں مدار پاکستان پر ہے تو پاکستان کے ساتھ کوارڈنیشن کو کشمیری مسلمانوں کے خلاف نہیں کہا جا سکتا اور جیسے میں نے کہا کہ آج وزیر آزم بیاں نواز شریف ہیں جو آپ سے زیادہ کشمیری ہیں اللہ کے فضل کرم سے ان کے ذمہ داری بھی زیادہ ہے تو اسے یہ کہنا جی کشمیری خلاف ہیں صرف کشمیری کوئی اور دنیا بنایا تو پتا نہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہم کوئی خلاف نہیں ہیں اگر ہم بھی کشمیری ہیں تو ہم کوئی خلاف نہیں ہیں جا بھی یہ نے کشمیری خلافتا نہیں Dani کشمیری خلاف کوئیاری جو سعب کشمیری خلاف کشمیری خلاف جای جو کشمیری خلاف کشمیری خلاف تو رب جتЕесп لقدیالا براک وراف انہوں نے بڑی اس میں عوش کی ہے، بیند کی ہے، بڑی اور کریزی کی ہے اور اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہایا واقعی وہ خونس آئے لا ہے، پہنچے کے نہیں پہنچے، خرچ ہوئے کے نہیں بعض اندرہ سرف یہ تھا کہ آئے ضرور آئے اور خرچ نہیں ہوئے اندرہ رہا تو نا جائز رہا ہے لگر اب یہ ثابت کرنا کہ وہ جائز ہوئے ناجائز ہوئے، ککنے آئے، کہاں سے آئے اس طرح انہیں بڑی لمبی چھوڑی انقواری کئی اب تو اس سے وہ کوئی اس سے کر رہے تھے اب وہ انہوں نے لیٹ لی اس کو مکمل کیا ہے اور وہ غالباً کوئی ٹیم کال آئی ہے کہ مجھے بھی میرے ان کے جو دیجی ہیں اب آئیے کہ وہ یہ آئے ہیں اور اس انقواری کو وہ مکمل کرتے پھر کاروائی کا مجھ آتے ہیں سر یہ اس بات کے دور کے بعد کہ سکھے زمان کی آنے اس زمان کوئی ہوئی اور حدالت میں اور اس زمانے میں آپ نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ کانسپوٹس نے کانسپوٹس نے کانسپوٹس نے کانسپوٹس نے کانسپوٹس نے کھانا ہے ایسی صورت میں یہ بات صادت ہوگی کہ آپ آدازوں میں جانت سے مجھے ہیں وہ لوگ دیکھیں اس کے لئے دیپارٹمنٹ پورا مقرر ہے جو طریقہ ان کا مقرر ہے آدازوں کے ذریعے کرنا ہے یا کوئی اور شارٹ کرتا رہتا ہے مجھے تو سارے پوچیز خیلی نہیں ہے لیکن وہ اسی کانونی چینل سے ہی ہوگیا جب ایک جائے ایک جائے یہ لوگل میں آجائے گی ملکل میں آگے تو کوئی ملکل میں پرسو آجائے گی ایسی جلدی کیا ہے ایسی کوئی سواکہ خیر سبر کو ہے نی موسیقی موسیقی ماج پر رہی جیسا سی اس سال کیا گیا تھا اس سال بھی کیا جائے گا البتہ اس کا عراق خلید کی جنگ کے ساتھ کو اتحال لکنی ہے یہ حالت پر کشمیر پر ہے کشمیر پر صحبی آرد کی دور پر کیا آپ کو اٹھا رہا ہے آپ نے اسلامی بدا کرتے ہیں کیا ہاں مصرح ایسی طرح کیا آپ کو یہاں کیا گیا مصرح بشکنی کو صرف ایسی طرح کے ریفرنسز ہی نہیں سے یہاں آئے ہیں کہ بن نزیر صاحب نے ریفرکس کیا کہ اگر وہ ساہ کر لیں مصرح بشکنی کو بھی شامل کیا جائے نواز شیف صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح ریفرنسز ضرور آئے لیکن کوئی سپیسی بھی کہ اللہ تعالیٰ کشمیری شد اس قس نہیں ہوئے جنگرام بھی خلید میں آپ باہتی بہتر ہے اور خلید کی ضرورت ساتھ نے بہتر باہتر باہتی تحقیلات ہے لیکن مغودت یہ کہتا ہے جب خلید کی بات کرتا ہے یا اسرائیر کی جاریت کی بات کرتا ہے یا کسی اور علاقے پر جاریت کی بات کرتا ہے تو وہ کشمیر پر بھارت کی جاریت کی بات بھی کرتا ہے اور جب کسی ملک میں دنیا میں کسی کی آزادی کی بات کرتا ہے تو وہ کشمیریوں کی آزادی کی بات بھی کرتا ہے پھر خاص طور پر اگر ہم میں سے کوئی یہ بات کر رہا ہو تو آنے والے وقت میں جو اثر خرید کے نتیجے میں برامند ہوگا کشمیر پر اس کے بارے میں ہم اگر ابھی سے اپنے آپ کو اس سے وابستہ نہیں کریں گے اکسیئیٹڈ نہیں رکھیں گے واقف نہیں رکھیں گے اس نے کچھ کہتے نہیں رہیں گے تو اس وقت جا کے کھڑے ہونے سے بات نہیں بنے گی تو میرا جو کچھ میں یہ کر رہا ہوں یہ میں سوٹ سمجھ کے میں کوئی خرید کی جنگ سے برائرات متاثر نہیں ہوں کہ میں کیوں ایسے کر رہا ہوں لیکن خرید کی جنگ سے جو تاثر اس کے بعد پیدا ہونے والا ہے جو اس کا نتیجہ برامند ہوگا اس کا جو اثر ہندوطان پاکستان پر ہوگا کشمیر پر ہوگا اس سے پوری طرح اللہ کے فضل کرم سے میں جو کچھ میرا علم اوفکر ہے اس سے بات خبر ہیں وہ اسی وجہ سے یہ ساری بات کر لیں مقبودہ کشمیر کے ان لوگوں کو جو کر رہے ہیں وہی جاری رہنا چاہیے اس سے زیادہ اور کچھ نہ کیا جا سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور اسی میں جو امداد ہماری طرف سے ہو سکتی ہے کہ جس طرف سے ہو سکتی ہے وہی امداد جاری رہنا چاہیے میں رہے ہیں وہ جاری رہے ہیں کہ جاری رہا سکتے ہیں جاری رہے ہیں جاری رہا سکتے ہیں تو آگا سے جوئے اگرام جاری رہا سکتے ہیں کہ آپ جاری رہی شکرات جس کا میرے باتے ہیں اور خان ابیشنوں کا جو جو چیل تو بلکل اگر جو اگر جو رہا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایک منی جی این جو اپنی کالیٹی تیسی کی ضرورت ہے اُن کو دیکھنے رکھتا اُن کو مسائل کو چیز آگے بھائیے کی کوش کی اُن کو سائے مسائل آدھا سکیلے کی اماعوں کو مسائل کرنے کی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دلیا میں دو آدمی ہیں ایک صدام ہے اور ایک وہ ہے تو وہ تو صدام کی رہنمائی میں چل رہے ہیں میں تو پاکستان کے مفاد میں ایک کرتا تھا آج بھی جو باتیں میں دیکھوں گا کہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں یا کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہیں میں آج بھی ان پر کوئی لحاظ نہیں کرتا مجھے اگر خط لکھنا پڑے مجھے اگر زبانی گفتگو کرنا پڑے اب مسلم لیٹ کی حکومت سے آپ کو پدا جو ایسا کی تو اس دوران کی میری خط و کتاوت آپ اٹھا کر دیکھیں کانسل میں میری تقریبیں دیکھیں آپ کوئی کانسل کا اجراس ہوگا کہ اس نے میری تقریبیں آپ سن لیجئے یا کہ جو مسائل حل صلب ہیں ان پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کی لیکن میں آپ یہ کہتا ہوں کہ آج کی سیٹویشن میں یہ سیٹویشن میں ہے کہ میہن نواز شریف پاکستان کے وزیراعظم ہیں دیکھیں ملکہ صاحب بہت فرق ہے زمین آسمان کا ذلکار لی بھٹو کا وزیراعظم ہونا اور میہن نواز شریف کا وزیراعظم ہونا کروڑوں میل کا فرق ہے نظریہ کا عقیدہ کا سوچ کا حسب نصب کا ہر چیز کا فرق ہے اب دونوں کو برابر کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اس فرق کو مدرز رکھے دیکھا پڑے آج تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ اگر میہن نواز شریف کی موجودگی میں کشمیر پر خدا میں خواستہ کوئی آنچ آتی ہے کوئی شک کی بات پیدا ہوتی ہے تو پھر تو قیامت تک کشمیر کا مستہ اٹھیں نہیں سکتا اسے ہی ختم ہوگے تو اس وقت تو اور بات یہ جو مرائن سواجہ اپنی سواجہ کی بات ہوا کردیا ہے کوئی شک دور ہوگے دیکھیں میں آپ کو ایک بڑے حکین ڈپلومیٹ کی بات آپ کو بتاؤ یہ آپ ریکارڈ پر رکھیں انہراک شاپ کی مردی ہے اسے مجھے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کیسے صعب الرائے ہو ہم بھی چاہتے ہیں وہ کسیل ہے ڈپلومیٹ کی بات ہیں آپ کو بتاؤ ہم بھی چاہتے ہیں کیسے صعب رسی لیکن اسے کہا کہ سوچ رہا یہ ہے کہ اس صعب الرائے اس طریقے سے ہوگا کہ ہم ڈنڈا لے کے اندوستان کو کہیں تمہاری ماں کی ایسی کی تیسی کرو استثواہ اس طریقے سے ہوگا یا اس لئے ہم حالات پیدا کریں گے کہ وہ مجبور ہو اور استثواہ بنائے کریں انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے آپ کے اور ہماری سوچیں یہی بات ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ ان حالات میں اگر سردہ کریں سندھار خیوم وزیراعظم ہوتا اس کو اتنا موقع ملنا چاہیے اس سے زیادہ ہمدردی کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی پاکستان میں دیتی اس کو موقع ملنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اس سے مشروع کرنا چاہیے کہ بتاؤے کیا کریں تو وہ بات کرنے کے وجہ اگر ہمارا ایٹیٹوڈ وہ ہی ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ اس سے نقصان کے سوا اور کیا بارامند ہوگا یعنی آج راجب غادی جو کر کے آئے تھا یا اس کے برس میں جو ہوا تھا کہ کشمیر کے بورڈ اتار آگئے آج اگر ہم وہی طرزیں اول نواز فیل کے ساتھ اختیار کریں تو پھر بات کیا بنیں تو یہ فرق ضرور محسوس کرنا چاہیے کشمیریوں کو محسوس کرنا چاہیے ان کے لیے تو اس سے نادر موقع کوئی نہیں ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اس سے کشمیر کی آزازی کی تحریک اور تخوید پہنچائیں جتنی تخوید ملتی اس کو پاس یہ میری سوچ کوئی خدا نہ خواستہ کسی جماعتی حکومت کے بدرنے سے یا کسی فرد کے بدرنے سے نہیں ہے میری سوچ تو اس سارے اس عقیدے ایمان معلومات ذمہ داری کی وجہ سے میں اس سوچ کا اجدار کبھا ہوں سوچ کا اجدار کشمیریوں کو ملتی کرنا چاہیے مزیر ازم آزاد کشیر یہ بات یہ میں نے اپنے لے بات کہی تھی کہ مفتی نے بھی بات کہی چھوڑی سی وہ بات سکھ ہے کہ میری عمر میں اور تجربے میں اور ان میں بہت فرق ہیں وہ سیاست کو بچوں کا کھیل سمجھیں میں نہیں کھیل سمجھ سکتا میری ذمہ داری ہے اللہ کے فضل و کرم کیا اپنے عمر کے لحاظ سے تجربے کے لحاظ سے ذمہ داری ہے اور ہم ان تفصیلات میں کیا جا کے کیا لینا ہے جو انہوں نے بات کہی وہ ہی ٹھیک ہے میں نے بڑی خواہش کی بڑی آردود کی ان کے پاس حاضی دینے کی وہ نہیں پوری ہو سکتی وہ بڑے آدمی ہیں انہوں نے نہیں بڑی خواہش پوری کی وہ صور چاہ کے سکتے ہیں مصائی یہ کائم باتے آپ کہنا یہ دھرستا و جانرل چیلگ بھی یہ ہے کہ جو انہوں نے تجربے پاس کہا کہ یہ خواہش کیا ہے اور امیرمنٹ ارڈین این یا اپلی جتا تو یہ ہے یہ تو ایک صور پر حق کچھ ہی بات ہے ہم تاں مزاق کر رہے والی تاں لیکن اس کی ایک ٹھیکٹنگ پریڈنٹ کے پاس کیا اس کی ٹھیکٹنگ پریڈنٹ کے پاس کچھا کیا ٹھیکٹنٹ پریڈنٹ کے پاس اس کی ٹھیکٹنٹ کھاں American لیکن ایک convention ہے دنیا کے اندر خائم ہے کہ policy matters میں کوئی acting آدمی جو ہے اس پر کچھ نہیں کرتا تو یہ ایک convention ہے جس convention کو لوگ follow کرتے ہیں اس کو طلب خائم وہ تحرین تو طلب آدم تو ہے پاکستان کی ایک ہمشترل جگر کی تعلق بے ہیں کہ وہ مقرب خائم سے دار کو پر کر کرتے ہیں تو وہ کیا آئین کا اوپر ان کی واجتا ہے یا نظامی کا اوپر ان کی تعلق بے ہیں میرے بات یہ ہے کہ وہ اچھا بات ہیں یہ سوال بسکتا ہے کہ وہ صرف میری وہ تیپ ریکارڈر موجود ہے میرے ساتھ میں نے کسی شکتیت کا ذکر نہیں کیا کسی فرض کا ذکر نہیں کیا میں نے البتہ یہ کہا کہ جو کس منتاز کر رہے ہیں یہ اپنا طور پر نہیں کر رہے ہیں یہ کسی برتے پر کر رہے ہیں اور اس برتے والوں نے بہت کوئی بیڑا غرق کیا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اس کو سمجھے رہے ہیں کسی فرض کا شکتیت کا کسی کا مہرے نام کسی نے کہا کہ پوچھا کہ وہ خفیہ ہاتھ ہے کوئی میں نے کہاں خفیہ ہاتھ ہو سکتا ہے یہ شکتیت کی بات کوئی جان گوچھ گئے میرے مو میں ڈالے گی میں نے کوئی میرے پر صرف اصلاح ہوگا آپ کو میرے کھل شکتیت کی بات ہوں گی اور نہ شکتی بات ہے کسی کوئی شکتیت انوالف ہوں گی بلکل نہ ہے اس کو ریکارڈر موجود ہے بلکل یہ بردومانی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو دلچسپی ہے کہ پتہ نہیں اس کے خلاف دلچسپی ہے اس کے حق میں دلچسپی ہے وہ جب اس پتہ نہیں اس کے خلاف دلچسپی ہے اس کے خلاف دلچسپی میں اختلاف جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ میں ان کا بھی صدر ہوں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سارے میں وہ شامل رہے ہیں تمام میٹیگیوں میں وہ شامل رہے ہیں ان کے مشورے سے کرتے رہے ہیں یہ کس نے آپ سے کہا کہنے لیتا ہے اکھوارات میں آتا رہا ہے وہ مطلب کی خبر آپ نہیں پڑھتے نا حضرت بس یہ ہے اب اکھوارات میں آتا رہا ہے کہاں میٹنگ ہوئی کیا ہوا کچھ دفاع اکھوارات میں آتا رہا ہے اکھوارات میں آتا رہا ہے اکھوارات میں آتا رہا ہے جب تک کہ ان کو اکھوارات سنا کے ساتھ تو کیا آپ کے اس مولیس کی آئین کی آئین کی بات یہ ہے کہ یہ بات نہ تو جو وہ یہ تاثر جو ہے اس کا آئین میں رولز میں قانون میں کسی میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے اگر کوئی یہ ہے تو مجھے بتاتے ہیں پھر میں اپنے اصلاح کرتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی انوارمنٹ نہیں نہیں البتہ یہ رہا ہے طریقہ یہ رہا ہے تفریباً کہ جو حضر جو حکم لیتا ہے پہلے تو ایسا موقع کبھی نہیں ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اس سے سن بھی صورتیال جاد ہو جائے لیکن اگر ایسا کبھی کرنا ہو تو عام طور پر روایت یہی ہے کہ وہ حکومت کو بھیجتے ہیں اور حکومت رشی سیکٹری کے ذریعے یہ ساروشت کے ذریعے ترکی ہیں طریقہ یہ تھے کوئی خواہد قانون کی بات نہیں ہے ایک سسٹم کے بات لیکن جب خود گورنمنٹ اور وزیراعظم کسی غلط بات میں انٹرسٹڈ ہوئے اور وہ وائیلیشن کریں تو پھر پرائیزنٹ اپنے اختیارات بھاہر صورت استعمال کر سکتا ہے جو آئین کے تیادت کو حاصل ہے آئین کے تیادت کو حاصل ہے یہ آئین کے تیادت کو حاصل ہے آئینی پزیشن یہ ہے جی جو طریقہ کار بنا ہوئے جو طریقہ کار بنا ہوئے اس میں graceful بات یہ ہے ججز کے لیے وہ مستقی ہو جائیں اور اپنی اخلاقی اور قانونی پزیشن بہار رکھیں وہ مستقی ہو جائیں کیونکہ وہ جج ہیں وہ جگڑہ کرتے ان کے لیے graceful اور بابخار پزیشن یہ ہے جو کیونکہ یہ جگڑے میں وہ بہت خرابی ہو جائے یہ طریقہ صحیح یہ ہی ہے یہ طریقہ صحیح یہ ہی ہے جج ہے نا جی کوئی اور ہوتا تو ہمکے پٹواری ہوتا تو اور بات کہتے ہیں لیکن جج ہیں جب کون کا معاملہ زیر بیس آ جائے تو پھر ان کے لیے graceful لئے ماشاءاللہ بہت اچھا جی بڑی خراب ہوتا رہا ہوتا ہے کیونکہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پرائیٹس پیدا ہوتے نہیں اور انہیں حل کرنے کی بھی کوشش ہوتا ہے تو کیا آپ کے نظر کو یہ اپنے ملک میں ہیں ہزار کسی کیوں تک یہ جو پیدا ہو گئے کسی بات کی اس کے لیے حل کی اپنے اپنے ملک میں ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی جو بلکل دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی دروازے بھل کوئن ہی کرتے ہیں مسائل کے حل کرنے کے لیے آخری لمحے تک لوگ دروازے اپنے آپ سے کھلے رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں گرفت میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں روز کیسے ہیں کہ یہ بات ماننی جائے اعلان ہی کر دیا جائے کوئی دشری ہمارے ان کے درمیان خدا کے فرد سے نہیں ہے دلتی تھی بھی دشری نہیں ہے ایک ساتھ خانومی سوال آئے کہ یہاں جو کسی کھایا جو کسی کھایا جو کسی کھایا وہاں سے سب کھایا مجھوالی کھایا خانومی کی بیشن جو کھایا جو کھایا وہ چی کھایا جو کھایا آپ کو جو کھایا جو کھایا جو کھایا کھایا یہ جو کھایا ہے اس کی جورسکشن ازاد کھنیل کرنے کا چیل بہت پیلا سکھی ہوئی یہ پیلا سکھی ہوئی کھایا کی جورسکشن یہاں موجود در پہلے اگر کسی چیز کا اگر ایک بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا تو پھر چانگ کاٹ دے ہیں کوئی املی کاٹا ہے کوئی پاں کاٹتا ہے کوئی کچھ کاٹتا ہی ہے نا سکتا ہے علاج تو کرنا ہے اس کا اس علاج کو تو آپ روک نہیں سکتا یہ تو واضح ہونا چاہی ہے میں آپ کو سکتی بات بتا دوں اس کو کوئی نہ میری کو خواہش کا دخل ہے نہ کسی اور کی خواہش کا دخل ہے لیکن یہ بات واضح ہے اس میں تو کوئی دور آئے میں یعنی راٹور صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس میں پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کے سوا باقی سب کچھ کر دیا صرف اعلان جنگ باقی ہے اگر اس کا انتظار کر رہی ہے حکومت پاکستان تو وہ بھی کر لے ہیں اس کے دو معنی ہو سکتے ایک یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صحیح میں نہیں آنے یہ بات ایک یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے اس کو قدن لوگ جتنا کرتا تھا کہ آپ نے سارے اگزاسٹ کر رہے آپ نے سارے فائر کر لے دو ہی معنی ہو سکتے صدام صاحب آپ سے سیاسر سے ایک آخری راست کے آخران آپ کی ساہی عمد کے آخر اسے وقال میں بولی ہے اکمہ دے پاکستان کے ساتھ بھی معاملات آخرانی ماضی میں بھی بڑا حمل دفل رہا ہے کیا وجہ ہے کہ اکمہ دے پاکستان کے دنیاں یہ معاملات پیدا ہوئے یہ حد کرانے میں آپ کی بابدر خوش کے بھی آپ اس میں کام جاتنا ہو سکتے ہیں اس میں کچھ اور لوگوں کا بھی دخل ہے جس کا ذکر پہلے وہ کر چکے ہیں کچھ اور لوگوں کا بھی دخل ہے یہ دیکھیں نا یہ جو خلیج کی بات ہے میں نے ایک ایمبیسر سے کہا میں نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہے جیسے ہم الیکشن میں کرتے ہیں کہ کسی کو آروانا ہو تو اس کو کہتے ہیں تم بکھر رہو بچوں بڑے شعر کے بلتی ہو تب ہم تمہارے ساتھ رہو ساتھ رہو بچوں بڑے شعر کے بلتی ہو تو بات یہ ہے کہ ایسے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کی بات سے لکھتے ہیں تو اس سے مجھے پتہ نہیں کہ اس کے بیٹھ میں کیا کیا اور کیونکہ آزاز کشمیر کا یہ جو الیکشن ہے گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ صرف آزاز کشمیر وابستہ نہیں آیا تحریک آزازی کی وئی سے وابستہ بہت بڑھ گئی اس کی تمام نقل و حرکت کے ساتھ ہاری دنیا میں دنیا میں اثر معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے اس میں ہندوستانی ریاکٹ کرتے ہیں ہندوستانی کے دوست ریاکٹ کرتے ہیں پاکستانوے لوگ ریاکٹ کرتے ہیں آج یہ اس قسم سے محدود بات نہیں رہ گئی ہے یہ آج سے دیس سال پہتیس سال پہلے والے تو اس لئے کئی ایجنسیوں میں انوالف ہوں گی کوئی ایک نہیں ہوگی بس پراک چاہ پیجئے پاکستانوے